اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ خوپلی آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہیں تو جی یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے میرا بریکفرسٹ تو بریکفرسٹ کروں گی ابھی جو ہے اس سے پہلے میں یشفا کو سکول چھوڑ کر آ چکی ہوں اس کے بعد پھر میں بریکفرسٹ وغیرہ کروں گی اور پھر کام وغیرہ کرنا سٹارٹ ہو جاؤں گی تو ابھی جو ہے نا میں نے اندر کے پورے گھر کی کلیننگ وغیرہ کر لی تھی اب یہ صرف سہین کر رہ گیا تھا تو پھر اس وقت اس وقت رونے لگی تو بس میں نے اس کو پھر اس میں جھولے میں ڈال دیا اور ساسات میں اس کو جھولے بھی دے رہی تھی اور ساسات جو ہے یہاں کی کلیننگ بھی کر رہی تھی تو پھر جناب یہاں پر ہماری کلیننگ بھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد جی میں کچن میں جاؤں گی اور اتنی گرمی آج کل ہو رہی ہے نا کہ کچن کا کام نا کوئی ٹاسک لگتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم کریں تو آج جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گے کہ جلدی سے جو آٹا گوننے والا کام نا کیونکہ آٹا گوننے کا کام نا مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا اور بہت ساری لوگوں کو نہیں لگتا ہوگا آٹا گوننے کا کام کچھ کام ہے جو ہمیں اچھے نہیں لگتے لیکن ہمیں کرنے ہوتے ہیں جیسی کہ یہ آٹا گوننے کا کام ہو گیا اور کپڑے پریس کرنے کا کام بھی مجھے نہیں پسند ہے تو یہاں میں نے آٹے کو مکس کر دیا ہے بلکل گھیلہ گھیلہ سا مکس کر کے میں نے اس کو دو تین اسے مکیاں لگا کر اس کو میں نے گھیلہ کر کے اچھے طرح سے اور پھر میں اس کو رکھ دوں گی کچھ دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے اس کو میں نے پروپر طریقے سے ابھی گوندھا نہیں ہے بس میں نے اس کو اس طرح سے مکس کیا اور گھیلہ گھیلہ سا کر کے یہ رکھ دیا بس یہ کہ آٹا ہمیں اس وقت میں گھیلہ ہی رکھنا ہے اس کے بعد جب میں تھوڑے دیر کے بعد آکے دیکھوں گی تو پھر میں ایک دو مکیاں اور لگا دوں گی اور آٹا میں بھی آپ کو دکھاؤں گی اس طرح سے رکھنے سے آپ کو بہت زیادہ میند سے آٹا گوننا نہیں پڑتا ہے تو اتنی دیر میں پھر میں نے سارے بردن دو لیے کچھن میں جو تھے ناشتر وغیرہ کے اور تو اتنی دیر میں ہی نا وہ آٹا بھی سیٹ ہو جائے گا اور میں بھی آپ کو دکھاؤں گی تو جی یہاں پر نا ہم لیڈیز کے کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے تو صبح اٹھتے ہی ہمارے کام شروع جاتے ہیں اور ہمارے مائن میں چلی لگتا ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے اس طرح سے ایک کے بعد ایک کام ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں لیکن گرمی اتنی ہوتی ہے نا کہ دل کرتا ہے بس کچھن میں ہم کم سے کم ٹائم گزاریں اور ایک وقت میں نا جب ہم کچھن میں آئے گئے ہیں یہ پورا جس کے اندر میں اپنا یہ سابون رکھتی ہوں اور بائیک یہ جتہ سپانج اور جونہ وغیرہ یہ سارے جو ٹرے ہیں اس کو بھی گوش کر کے ریکلر جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو ہے سمیل باقی نہ رہے اور یہ ٹینی ہو کے رجائز کے پاس جو ہے نا یہاں پر میس سنگ وغیرہ بھی اچھی طرح سے ٹین کر دیں گی تو جب تک میں نے کچھن کے برطن وغیرہ کلین کیے تھے تو اتنی دیر میں ہمارا یہ آٹا جو ہے نا ریڈیو گیا تھا تو بس اس کو میں اب نیٹ کروں گی زیادہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی اس میتھڈ سے گر آپ آٹا گون دیں گے تو جو ہے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی گریمی میں کیونکہ گریمی میں کوئی بھی کام کرو نا تو کچھ زیادی گریمی لگ رہی ہوتی ہے خیر میں نے جو ہے آٹا آپ کو دکھایا شام کا وقت اور آج جو ہے نا دل جاوان وغیرہ بنا لو کچھ ہلکا پھلکا سا کیونکہ گریم میں کھایا بھی نہیں جاتا تو پھر بس ہم نے جو ہے نا دال جاوان آج میں بنا رہی ہوں تو یہاں میں دال ہی چڑھا رہی تھی اور میں مسور کی دال بنا رہی ہوں تو بلکل بیسک طریقہ ہوتا ہے دال جاوان بنانے کا تو وہی طریقہ جو ہے اسی طریقے سے میں بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں یہ چیکن کیوب ڈال دیتی ہوں دال میں تو اس سے جو ہے نا کافی فلیور فل دال بنتی ہے چھے اس کے بعد دال وغیرہ سب بن گئی تھی ہے بس مجھو چامل بنانے ہیں دال رہی تھی تو میں نے سچا مل تڑکا وغیرہ بھی بنا دیتی ہوں اور میں نے دیکھا ثابوت لسن ختم ہوگئے تھے کیونکہ میں دال میں ثابوت لسن کو بارک بارک سا چوب کر کے ڈال دی ہوں تو وہ بہت اچھا جو ہے نا وہ بڑا کھانے میں جب مو میں آتا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور اس سے کشبہ دار کافی کشبہ بہت اچھی آدھی اس میں اور یہاں پر کسو آپ کو بیٹھی نظر آ رہی ہے کاؤنٹر ٹاپ پر تو جی یہ بھی میٹم اس وقت بڑے رو رہی تھی تو پھر میں کو کچن میں ہی لے کر آ گئی تھی علیکہ کہ اتنی گرمی ہو رہی تھی مگر پھر سم ٹائم ایسا ہوتا تو بس میرا کام تقریباً ختم ہونے موالا تھا تو دال بنانے کے بعد میں تھوڑے بعد ہی چامل بنا دی تو پھر اس لئے میں نے کہا دال میں ترکہ لگا کے پھر میں جو ہے کسو کو لیوں کہ اس کو چپ کروا کے بعد پھر میں جو ہے چامل وغیرہ بناوں گی تو یہاں پر ابھی دال کا ترکہ میں نے لگا دیا ہے گوزر کنال میرش کا زیرے کا اور لسن کا تو جی اور آج میرے پر ہرہ دھنیا ہی نہیں تھا ورنہ میں دال کے پر ہرہ دھنیا ضرور دالتی ہوں تو آج میں نے اسی بنا دیتی آج سے اس کے بعد جی میں نے کس وقت کو چپ وغیرہ کروا کے پھر میں واپس سے کچن میں آئی تھی چامل بنانے کے لئے تو ساتھ ساتھ جب میں کچن میں آئی تو میں نے سوچ رہا کہ جی میں چلو کچن کے کیبنٹس جو کہ باہر سے کافی گندن لگ رہے تھے مجھے میں نے کہا میں ان کو ساف کر دیتی ہوں جب کچن میں کھڑی ہوئی ہوں تو اس طرح سے آپ کھانا پکا رہے ہیں تو آپ صرف کھانا نہ پکائیں ساتھ ساتھ آپ اپنی کچھ کلیننگ وغیرہ بھی کر دیں کیونکہ پھر جب آپ دو دفعہ اگر آپ صرف کھانا ہی پکاتے لیں گے کوئی اور کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو دبل آپ کو کچن میں رہنا پڑے گا اتنی گرمی میں تو ساتھ ساتھ آپ کوئی اور بھی کام کر لیں تو اس طرح سے آپ کے ایک ہی وقت میں کافی زیادہ کام ہو جاتا ہے کچن میں ویسے بھی ہمیں جو ہے نا ہم لیٹیز کو ملٹی ٹاسکر ہونا چاہیے ابھی میں یہ کام کری رہی تھی ساتھ میں دودھ والا آئی گیا تھا تو دودھ بھی مجھے بوائل کرنا تھا تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ کام بھی کر لیتی ہوں اور یہاں پر دودھ وغیرہ بھی بوائل ہو رہے ہیں چامل بھی میں نے دن پر لگا دیئے تھے اور اس کے بعد کچن کے کیبنٹس وغیرہ بھی ساف کر لیئے تھے کیونکہ کچن کی کیبنٹس بہت زیادہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں نشانات پڑ جاتے ہیں تو بس میں نے کہا کہ کافی جنہوں سے ساف کرنے والے تھے تو میں نے کہا آج میں یہ کام کر ہی دیتی ہوں وہ پھر کام روکو تو پھر وہ پینڈنگ میں جاتے ہی رہتے ہیں تو آج کا ولوگ میرا جو ہے بہت چھوٹا سا ولوگ تھا دل بھی نہیں کرتا کہ گھر میں کوئی اور کام کرے جائے مطلبہ دل کرتا ہے بس جلدی جلدی سے سارے کام کر لو کیونکہ جب ولوگ بناونا تو کیمرہ وغیرہ سیٹ کرنا ہو تو اور اس چکر میں جو ہمارا کام ہے وہ تھوڑا سا لینڈی ہو جاتا ہے تو دل کرتا ہے کہ بس جو ہے جلدے جلد اپنے کام وغیرہ ہم فنش کر رہے ہیں اور پھر جا کے ہاں میں بہت جائیں تو چھوٹا موٹا سا ولوگ تھا لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ